اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے علاقے دہلی کالونی میں جہاں کیٹرمنٹ بورٹ کلفٹن کی جانب سے ایک کاروائی کی جارہی ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف میرے اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ایک بارہ منزلہ غیر قانونی تعمیر شدہ امارت کو مندم کیا جارہا ہے کیٹرمنٹ بورٹ کا عملہ اسے مندم کر رہا ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے صبح آٹھ بجے سے یہ کاروائی چل رہی ہے پولیس اور کیٹرمنٹ بورٹ کا عملہ یہاں موجود ہے یہاں بہت سے لوگ بھی موجود ہیں دو سال سے یہ امارت کی تعمیر جاری تھی جبکہ اس امارت کو تعمیر ہوئے تین ماہ گزر چکے ہیں ہم کچھ یہاں موجود لوگوں سے جانیں گے کہ یہاں کیا صورتحال ہے اور یہ امارت کس طرح سے تعمیر ہوئی ہے یہ تقریباً ایک سو بیس گرس کی بیلڈنگ تھی اور یہ بلکل ناکس کارکردگی چیز کے اندر ناکس مٹیریل ڈالا ہوا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے یہ بارہ منزل بیلڈنگ بنائی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کنٹومنٹ جو ہے وہ بھی ملی بھاگتے کنٹومنٹ کی فی چھت کنٹومنٹ جو ہے پانچ پاپا سے دس لاکھ روپے لیتی ہے اپنا بھتہ لیتی ہے سب پیسے لیتے ہیں پیسے لینے کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا نقشہ پاس ہوا پیسے گئے چھت دلی پولیس کو پیسے گئے سی بی سی کو پیسے گئے بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا اب جو جس کا بیچارہ ہے گھر ہے جس نے بوکنگ کرائی ہے سب کچھ کرائی ہے وہ کدھر جائے گا یہ تو گورنمنٹ کا آرڈر ہے ابھی گل بار کے اندر جو بیلڈنگ گری ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی تو ساتھوے فلور کا نوٹس دیا تھا نا بھرانے کے لیے کہ لیگلائز کیا تھا جب جا کے ساتھوے کی چھت ڈالی تھی دل جا کے بیلڈنگ گری گئی ٹھیک ہے پہلے کہاں سو رہے ہوتا ہے دارے جب بن جاتی ہے جب لوگوں کا پیسہ لگ جاتا ہے غریب آدمی پیسہ لگا دیا تھا پھر کہاں جائے گا غریب آدمی ٹھیک ہے نا آپ نے پہلے مارکٹ توڑی گاروبار بن گرا پھر لوگوں گاروبار بن گر دیا اب لوگوں کے گھر بھی توڑ دو گے پھر کہاں جائیں گے کہ آپ سر پہ بٹھائیں گے لوگوں کو دارو گھوٹ کی طرح ہم لوگ کو بھی وہ زبین ہے تو کہ جہاں پہ پانی نہیں آتا گیس نہیں آتی بجھل نہیں آتی کتنی بار کمپلینز ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے یہاں پہ لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پہ اسی وجہ سے جب یہاں پہ کاروائی کی جاتی ہے تو بھی بولے جاتے کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں ادارے اپنی جگہ کام کرتے بلکل کام کرتے ہیں ادارے لیکن جب اداروں کے اندر جب کرتے ہیں تو پھر ادارے جو ہیں وہ خاتم ہو جاتے ہیں